اونرابل فیڈرل منسٹر فور کلائم ایٹ چینج پلیز تو بات یہ تو میرے اپنی تنظیم سے ضرور میں کہوں گی کہ موقف ہمارا ہے کہ یہ سینسز کی بات اور سب کو پتا ہے متنازع ہوتی ہے اور لوگوں کو اس پر ابجیکشنز ہیں کہ کون سے سینسز پر الیکشن ہوں گے اور ہرکہ بندیوں پر ایک نئی کھولتی ہے ٹائم کا ایشو ہوتا ہے تو یہ نہ استعمال کیا جائے الیکشنز میں تاخیر کے لیے اور یہ ایک آپ نے عام فہم یہ بات سنی ہوگی تو میں اس حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشنز میں تاخیر ہو اور یہ وقت پہ ہوں اور آئین کے مطابق ہوں دوسری بات جو میں کہنا چاہیتی چیمیل صاحب وہ ایک اس ہاؤس میں پتا نہیں نوٹس لیا ہے کہ نہیں لیکن سینٹ آج کل بہت فال طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور میں بھی شکر گزار ہوں سب کی کہ جس جس طرح انہوں نے جن بلوں میں خامیہ تھی ان کو کمیٹی بھیجا اور وہاں سے ہم ان کی فہم سے مستفیز ہوئے ہیں چیمیل صاحب جو ایشو ہے چھوٹا سا تو نہیں ہے بڑا ایشو ہے وہ ایک سینٹر رخصانہ موبائل بند کریں غرنہ ابھی ضبط کرلوں گا کس کس کے موبائل ضبط ہو رہے ہیں اب دیکھئے اچھی بات ہے بلکل ہاؤس میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے چیمیل صاحب اس میں ایک بات بہت آج کل سامنے سب کے ہے اور میں سمجھتی ہوں ہم سب متفق ہیں کہ اس وقت ایک لڑکی ہے جو نابالک ہے اور اس کا نام رزوانہ ہے وہ ناجائز لوگوں کے طاقت کے استعمال کا ایک سیویل جج کی نہ ان کی فیملی کے طاقت کے استعمال کا شکار ہے اور ہسپتال میں آئی سیو کے اندر اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے لیکن کسی نے یہ نوٹس نہیں لیا اور ان کی فیملی اس سیویل جج کی فیملی جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حشر کیا ہے مطلب اس کا حشر دیکھنے کا ہے اور لاہور کے آئی سیو میں وہ ایک ہسپتال میں ہے سارے لیڈرز لاہور کے جو ہیں وہ بہت سارے گئے بھی ہیں ان کی یہ عادت کرنے لیکن مجھے بتائیں کہ جب ہر چیز کا سوہ موٹو لیا جاتا ہے نوٹس لیا جاتا ہے تو جب اپنے گھر سے کوئی اس طرح اپنی طاقت کا ناجائز انصاف ناجائز استعمال کر رہا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے چیمین صاحب کیوں نہیں اپنے گھر میں پہلے دیکھا گیا ہے اور کیوں نہیں میں آپ کے توسط سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ نہ کیا جائے کہ پروٹیکٹیو بیز دے دی گئی ہیں چلیے قانون کے مطابق جو ہونا ہے لیکن اس لڑکی کو بھی انصاف ملنا چاہیے کیونکہ وہ طاقتور نہیں ہے اور وہ مطبع ایک تو وہ نابالغ ہے اور اس کو جس طرح تشدد کا انہوں نے نشانہ بنایا چیمین مطبع بلونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا حال دیکھ کے اور میں ٹی وی چینلز کا بھی اس وقت میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس کی شکر نہیں دکھا رہے اور نظم و ضبط کا کر رہے ہیں استعمال لیکن یہ بربریت ہمارے ہم معاشرے میں ہم آدھی ہو گئے ہیں بربریت کے لیکن یہ بربریت جب ہمارے سویر ججز کے گھر سے نکلتی ہے اور ان کی بیگم نے جو باتیں کہیں ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں اور اہمیت کی متحمل ہے تو یہ اس طرح کا کام آپ دیکھئے کیسے ہو رہا ہے ہماری ناک کے نیچے اور آپ کے سینٹ کا سیکریٹریٹ کو اس طرح کرتا چیمین صاحب آپ کہتے کہ میں نوٹس لے رہا ہوں کہ نہیں آپ کہتے آپ بیٹھے نہیں رہتے اور ہم تو ویسے بھی آپ کے گلے پڑ چکے ہوتے کیوں آپ بیٹھے تو یہ جب اپنے گھر میں بات ہوتی ہے تو کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا یہ بربریت اور سب کے سامنے بربریت ہوتی ہے پاکستان کے قوانین کی خلاف فرضی کری اس میں تو چائل پروٹیکشن ایک بھی لاغو کر دینا چاہیے میں پنجاب پولیس سے کہوں اگر ان کو کافی نہیں ہو رہا ان کو اس وقت پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہے حفاظتی بیل ملی ہوئی ہے زمانتیں ملی ہوئی ہیں تو بھئی اور بہت قوانین ہیں پاکستان کے یہاں مادر پدر یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے چیمین صاحب ان کو کہیں کہ اپنے گھر میں جب بربریت ہو رہی ہے تو اپنے طاقت کا ناجائز استعمال کریں اور معصوم نہتی بچیوں کا اس طرح جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ روکیں اور انصاف کو انصاف بحال کریں ٹھوڑا سا ایڈ کر دوں گا سارا آپ کی جازت سے جی آنڈربل منسٹر فاللہ معذرت میں بار بار مخل ہو رہا ہوں لیکن یہ بھی آپ کے لئے ضروری تھا بڑا یہ دوناک واقعہ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ واقعات ہوئے میرے خیال میں ہمیں ایک ویرنس کیمپن کے بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں اور میرے لئے تکلیف تے بات یہ بھی ہے کہ جو پہلا اطیبہ والا واقعہ ہوا تھا اس میں حلانکہ اس کو واقعہ تر نشانہ عبرت بنایا گیا اور سزائیں ہوئیں سزائیں بحال رہیں سپریم کورتہ کا پیلیں خارج ہوئیں اس کے باوجود ایسے واقعات کا ہونا حکومتی سطح پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے اس میں تین چار سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلے آپ بل تیار کرتے ہیں وہ ان پرنسپل اپروول ہوتی ہے پھر وہاں پہ سی سی ایل سی میں پھر کیبنٹ میں دوبارہ اور پھر منسٹری کنسرن تو اس اشو کو اب سیریسلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے ہم نے لاو منسٹری میں اپنے تین ایک کوشش کی ہے چھوٹا سا امینڈمنٹس کا بل تیار کی ہے مجھے امید ہے کہ وہ حکومتی بل کے طور پہ آ جائے گا ورنہ یہ سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ میں خود اسے موو کرنا چاہ رہا ہوں اور کوشش کریں گے کہ جہاں پہ اور سپیڈی چیزیں ہوں رہی ہیں یہ ایک نیکی کا کام ہے مشتاق صاحب کی اجازت سے یہ کر کے جائیں انشاءاللہ پانڈر بیل سینٹر نوابزادہ عمر فاروق پلیز موسیقی موسیقی